آپ سبی کا میری کھیتی یوٹیوب چینل میں سواگت ہے دوستو آج کی جو ہماری جانکاری وہ تیلوں کی فصل پر ہے یعنی کہ تیلوں کی کھیتی کیسے کرے اور تیلوں کی کھیتی میں کیسے آپ اچھا منافع لے سکتے اور تیلوں کی کھیتی میں کیا کیا روک آتے ہیں تو پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے آج ملے گی تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی پاس والی گھنٹی جور دوا دے جس سے کھیتی کی سمبندی سبھی جانکاری آپ کو سمیں سمیں پر ملتے رہے ہیں دوستو آپ شروع کرتے ہیں ویڈیو کی جو ہماری تیلوں کی کھیتی ہوتی ہے یہ ہم حل کی جمین میں کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی جمین حل کی ہے تو آپ اس میں کر سکتے ہیں آسانی سے ریتلی میں اور اگر آپ کی جمین اچھے آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں ریتلی زمین میں ادکتہ تلو کی کھیتی کی جاتی ہے دوستو تلو کی کھیتی کرنے کے لئے آپ کو کھیت میں تین سے چار جتائی کرنے پڑتی ہے تین سے چار جتائی کرنے کے بعد آپ اس میں کلٹیویٹر چلانے کے بعد آپ اس میں پانچ ٹن پڑتی ہیکٹر اس میں آپ گوبر کی اچھی سڑی کھاڑ ڈال دیں کھاڑ ڈالنے کے بعد اگر اس کی بیج کی ماترہ کریں تو دوستو یہ جون کے سور کے اپتے اور انکہ یہ جن سے جولائے میں اس کی бизнес کی جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کافی اچھاں یہاں پر ہماری تلو کی کھیتی کافی اچھے ایریے میں کی جاری ہے اور ہمارا تلو کی تلو کا اچھا ہوا کیونکہ اس بار بارث اچھی نہیں ہونے کے اقران کیونکہ دوستو جمین جو ہونی چیئے اہلکی ہونی چیئے جو ادھیک سے ادھیک پانی کو سوک لے اندر اور جس کا جل نکاس اچھا ہو یعنی کہ اس جمین کے اندر پانی کی ماتر زیادہ نہ بھرے اس میں آسانی سے تیلوں کی کھیتی کی جاتی ہے زیادہ پانی بھنے سے ہمارے تیل خراب ہو جاتے ہیں اور دوستو جب یہ ہمارا 15 سے 20 دن کا ہو جاتا ہے آپ کو اس میں پہلی نیرائی گوڑائی کرنی پڑتی یعنی کہ آپ کو اس میں پتوار نیرائی گوڑائی کرنا پڑتا ہے پہلی نیرائی گوڑائی کرنے کے بعد جب آپ کے 25 دن بعد ہو جائے اور آپ کے پہلی نیرائی گوڑائی آپ اس میں کر دیں اس کے بعد دوستو آپ کو اس میں کرنا کیا ہے آپ کو اس میں NPK کی ماتر ہے جب آپ کے 25 سے 30 دن کے ہو جائے NPK خال لے لینا اس میں NPK خال لے کر آپ کو بکھیر دینا ہے جو کہ آپ کو 3 کلو پڑتی بھیگا کے اسے پورے کھیت میں آپ اس میں پڑتی ایکٹر اسے بکھیر دینا ہے 50 سے 60 کلو پڑتی ایکٹر آپ کو اس میں ایک بیگ NPK کا ڈال دینا ڈالنے کے بعد فینی رائی گوڑائی کرا دو اور جب باریس ہوتی رہے گی اور آپ کا فل اچھا ہی گا اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ کو فل آنے لگتا بڑا ہو جاتا ہے پودھا تو اس میں روگ کی سمسیہ سب سے جادہ آ دیئے کیٹکی اور سنڈے کی اور پتہ کالا ہونا یہ کملا آنا یہ اس میں جو سمسیہ ہے سب سے آدھک ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ اس میں دو بار سپریے کریں جب آپ کی یہ 30 سے 43 دن کے ہو جائے آپ اس میں ایک فنگی سائیڈ کاربنڈم جیم پلسیا مینکو جیو یا آپ اس میں کاربو فیوران یا آپ اس میں ایمیکٹین بینجوئیڈ 5% ہی ہیں دونوں سالٹو سنڈی کا اور یہ کیٹ دونوں ملا کر ایک بار تو تب اس میں آپ سپریے کر دیجئے اور جب آپ کا ایک بار جب یہ دوبارہ ہو جائے اس میں روگ کی سمسیہ آنے سے پہلے کیا کرے جیسے کہ یہ فنگس کے کارن یہاں پر اس میں فنلی بن پائے اس پودے میں جب آپ کی دوسرا آپ اس میں سپریے کریں تب اس میں کیا کرنا ہے پھر آپ کو اس میں فنگی سائیڈ اور ایک کیٹنا سکھ اچھی سی ملا کر آپ کو اس میں جب یہ ہلکا فل بننے والا ہو آپ کا بن رہا ہو تب ایک بار اس پر تب کر دیجئے اس میں کیا ہوئے گا آپ کی فل پر کسی بھی پرکار کا کیٹ پر کوپ روگ نہیں ہوئے گا اور اچھے دانے بنیں گے اس کے اندر تیلو کے اور تیلو کے تو مارکٹ آج باجار میں کافی اچھی ڈیمانڈ ہے جو کہ دس ہزار پر پرتی کونٹل کے حساب سے آپ کا تیل بھیگ جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے کافی اچھا تیلو کے پھل اس میں بنے ہوئے تو دوستو تیلو کی کھیتی جرور کریں اور اچھا پروڈکسن ملتا ہے اس کا اور تیلو کے جھانڈنے کے بعد اس میں ہمارا جو ویشٹ بستا ہے وہ گھر کے جلانے کی